ہائے فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈی سی موٹر کے لیے سپیڈ کنٹرولر بنائیں گے سپیڈ کنٹرولر بنانے کے لیے ہم پی ڈی بلیو ایم ٹیکنیک استعمال کریں گے تو چلیے اب اس پروجیک کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے اس پروجیک کے سرکیٹ ڈائیگرام اور ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ اس پروجیک کے بارے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں اس سرکٹ کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہیں 75N75 MOSFET ایک 555 ٹائمر IC 50K variable resistor 10K resistor 2 1K resistors 2 2-pin terminal blocks 0.1 microfarad capacitor 2 1N4007 diodes Vero board سب سے پہلے Vero board پہ 555 timer IC کو لگا کر اس کی pin number 8 کو positive supply کے ساتھ اور pin number 1 کو negative supply کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد اس کی 4 number pin کو positive supply کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد اس کی 6 number pin کو 2 number pin کے ساتھ کنیک کریں گے موسیقی 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 اس کے بعد Vero board پہ ایک 1K resistor کو اس طرح سے کنیک کریں گے کہ اس کی 1 pin کو IC کی pin number 7 کے ساتھ کنیک کریں گے موسیقی 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 ڈائیوڈ کو اس طرح سے کنیک کریں گے کہ اس کے cathode کو IC کی pin number 2 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد Vero board پہ ایک اور 1N4007 ڈائیوڈ کو کنیک کریں گے اور اس کے انوڈ کو IC کی pin number 2 کے ساتھ کنیک کریں گے موسیقی موسیقی اس کے بعد Vero board پہ ایک 50K کا variable resistor کنیک کریں گے اور اس کی pin number 2 کو IC کی pin number 7 کے ساتھ کنیک کریں گے پہلے ڈائیوڈ کے انوڈ کو variable resistor کی pin number 1 کے ساتھ اور دوسرے ڈائیوڈ کے cathode کو variable resistor کی pin number 3 کے ساتھ کنیک کریں گے موسیقی موسیقی اس کے بعد ویرو بورٹ پہ ایک 0.1 مائکرو فریڈ کا کپیسٹر کنیک کریں گے اور اس کی ایک پن کو آئی سی کی پن نمبر 2 کے ساتھ اور دوسری پن کو نیگٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ مائکرو فریڈ کو کنیک کر کے اس کی پن نمبر 3 کو نیگٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ ایک 10 کی کا ریزسٹر اس طرح سے کنیک کریں گے کہ اس کی ایک پن کو ماؤسفٹ کی پن نمبر 1 کے ساتھ اور دوسری پن کو ماؤسفٹ کی پن نمبر 3 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ ایک اور 1 کی کا ریزسٹر کنیک کریں گے اور اس کی ایک پن کو آئی سی کی پن نمبر 3 کے ساتھ اور دوسری پن کو ماؤسفٹ کی پن نمبر 1 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد آؤپٹ سپلائی کے لیے ایک 2 پن ٹرمین بلوک کو اس طرح سے کنیک کریں گے کہ اس کے ایک ٹرمینل کو پوزیٹیف سپلائی کے ساتھ اور دوسرے ٹرمینل کو موسفیٹ کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیک کریں گے موسیقی اس کے ساتھ ہی ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب اس سرکٹ کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی